ایک ہفتے میں سات دن سات سمندر سات جن ایسا ہی سات میں کیا خاص ہے کہ آپ جانتے ہیں جو اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں کیا ہے جلدی سے بتو کوئی کیوب یا ایسا ہی کچھ لگ رہے ہیں اور کہ آپ جانتے ہیں چاند پر جو فلیگ ہے وہ سورج کی ریڈییشن سے اب وائٹ ہو چکا ہے اور اس سے دنیا کی مہنگی ترین سیلفی مانا جاتا ہے اس میں تین ارب پتی ایک سات موجود ہیں سر بل گیٹس، سر ویرن بیفٹ اور سر چارلی مانگٹ یہ بہت ہی ریر فوٹو ہے ایسی فوٹو پھر کبھی نہیں لی گی ایسے ہی فیکٹ آپ جانا ہوگے اور آپ کے موز سے نکلے گا جسٹ آسم فیکٹ نمبر وان کیا آپ کو پاتا ہے جو نمبر سات ہے وہ ایسی چیز ہے جسے آپ سب سے زیادہ لگی مان سکتے ہو ایک ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں سات ہی کیوں ہوتے ہیں کسی کو نہیں پتا بس ہوتے ہیں آسمان میں جو رین بہ ہوتی ہیں اس میں بھی سات ہی کلر ہوتے ہیں دنیا میں ٹوٹل سات سمندر ہیں سات سمندر پار کر کے میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی یہ تو آپ نے سونا ہی ہوگا سات کونٹیننٹس ہیں دنیا میں ایشیا افریقہ یورپ آسٹریلیا انٹارٹیکہ ناث امریکہ اور ساؤتھ امریکہ دنیا میں سات عجوبے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ دنیا میں آپ کے جیسے سات ہم شکل موجود ہیں یہ ایک ایسا نمبر ہے جو کہ خود سے اور نائن سے ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے جب ایک چیتہ اپنی فل سپیڈ میں باغ رہا ہوتا ہے تب وہ قریب اسی پرسنٹ ہوا میں ہی ہوتا ہے اور پیس پرسنٹ تک وہ گرونڈ سے ٹچ میں رہتا ہے فیکٹ نمبر تھری بگاتی چیرون نام کی ایک کار ہے اور اس کا انجن اتنا پاور فل ہے کہ پل پاور میں اسے ایک راکٹ لانچ کرنے کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے فیکٹ نمبر فور لوو ایٹ فرس سائٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے ایٹ پائنٹ ٹو سیکنڈ آف ان انٹرپٹڈ آئی کنٹیکٹ بیٹوین اگل این او بائے فیکٹ نمبر فائیو میں بچپن میں امیجن کرتا تھا کہ شاید زمین بلکل ہی فلائٹ ہے اور کہیں نہ کہیں اس کا انڈ ہے انڈ میں جا کے نیچے دیکھوں گا تو مجھے بالکل خالی دیکھے گا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین گول ہے پر کیوسیس انگلینڈ میں ایک ایسی لوکیشن ہے وہاں پہ کچھ ایسا ویو اگزیسٹ کرتا ہے اسے دا پلیس ویر دا انڈ بھی مانا جاتا ہے مطلب اس جگہ کا نکنیم دیا گیا ہے یہاں کا ویو ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ سچ میں یہاں پر ارت کا انڈ ہو رہا ہے فیکٹ نمبر سیکس اگر زمین پر پانچ سیکنڈ کے لیے آکسیجن چلی جائے تو ساری بلڈنگز راک میں بدل جائیں گی اور آکسیجن کو تین منٹ کے لیے غائب کر دیں تو سات سو کروڑ کی پاپلیشن زیرو پر آ جائے گی آکسیجن اتنا ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے فیکٹ نمبر سیکس کوکا کولا اپنی لوگوں میں ریڈ کلر یوز کرتا ہے اس لیے کیونکہ لوگ اٹریکٹ ہوں ریڈ اٹریکس یو مکڈونلز جو کہ اپنے لوگوں میں یالو کلر یوز کرتا ہے وہ ہیپینس اور ہنگر کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے بلو کلر جو سمسنگ یوز کرتا ہے وہ سینس آف ٹرس کو گین کرتا ہے مطلب کوئی بھی کمپنی ایسے ہی کوئی بھی کلر یوز نہیں کرتی سب کے پیچھے سائنس ہوتی ہے فیکٹ نمبر ایٹ ایک جگہ ہے جس کا نام ہے گرین لینڈ اور ایک جگہ ہے آئس لینڈ نام سن کے یہ ہی لگتا ہے کہ گرین لینڈ کچھ ایسا دکھتا ہوگا اور آئس لینڈ کچھ ایسا دکھتا ہوگا برف سے بھرا ہوا پر دس ایس در ریالیٹی جس کے آگئے نا فیکٹ نمبر نائن اوینجز گیم کا ڈائلاغ ہے ای لوو یو تھری تھاؤزن ٹائمز یہ صرف رینڈم لی ڈالاغ نہیں ہے یہ اس لیے مووی میں لکھا گیا کیونکہ ساری ایم یو سی مارول سینیمیٹک یونیورس کی رن ٹائم کو ٹوٹل کرو گے جیسے آئرن مین ایک سو چھبیس منٹ کی ہے دہ انکریڈیبل ہاک ایک سو بارہ منٹ کی ہے ان سب کے منٹ 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 کاؤنٹ کرو گے تو یہ ٹوٹل تھری تھاؤزن ٹائمز بن جائے گا اور آئی لاغ یو تھری تھاؤزن ٹائمز فیکٹ نمبر ٹین کوئی بھی انسان ون بلین تنگ کاؤنٹ نہیں کر سکتا ون بلین یعنی ایک سو کروڑ ایسے کرتے کرتے ہزار دس ہزار لاکھ تک کاؤنٹ کر سکتے ہو اگر آپ میں حیمت ہے تو پر ایک بلین یعنی سو کروڑ تک پہنچنے کے لیے آپ کو ہر سیکنڈ بھی ہر ایک سیکنڈ میں ایک ایک کاؤنٹ کرو گے تو تب بھی آپ کو بتیس سال لگ جائیں گے ون بلین پہنچتے پہنچتے فیکٹ نمبر الیون چاند کا جو فلیگ ہے وہ سورج کی ریڈیئیشن سے وائٹ ہو چکا ہے ہم لوگ تو یہی مانتے ہیں کہ فلیگ جیسا ہے ویسا ہی ہوگا پر سورج کا ریڈیئیشن کسی کو بھی نہیں چھوڑتا فیکٹ نمبر ٹویلف لیمبرگینی گلیڈو زیرو سے سکسٹی فور کلیومیٹر پر آور صرف ٹو پائنٹ فور سیکنڈ میں کر سکتی ہے کیا بات ہے نا پر ایک چیتہ یہی کام ٹو پائنٹ زیرو سیکنڈ میں کر سکتا ہے یہ انگلیز کا کچھ ایسا سنٹنس ہے جس میں ا سے ز تک سب لیٹرز موجود ہیں یہ دیکھو فیکٹ نمبر فورٹین مطلب انسان کے مو سے نکلی سب سے تیز آواز کا ریکارڈ ایک ٹیچر کو جاتا ہے ٹیچر اکسل کلاس میں بولتے ہیں کوائٹ ایک دن پڑھاتے پڑھاتے بچوں سے تنگ آکے انالیسہ نام کی ایک ٹیچر اتنی زور سے کوائٹ بولی کہ وہ ون ٹونٹی ون پوائنٹ سیون ڈیسیمل کا تھا یعنی ایک چٹ ساؤنڈ کے برابر تھا مطلب سات والے شہر تک آواز گئی ہوگی یہ تو بہت ہی خوفناک ٹیچر ہے یار فیکٹ نمبر ففٹین شاکس ہر سال بارہ لوگوں کو مارتی ہیں مطلب بارہ لوگ اس کی اٹیک سے مرتے ہیں پر ہر گھنٹے انسان 11,417 شارکس کو مارتے ہیں فیکٹ نمبر سکسٹین جب والمارٹ جولائے 1962 میں کھلا تھا تب اس کے پہلے سال ارننگ تھی 975,000 ڈالرز یعنی قریب پانچ کرو روپے پر اب اتنا ہی پیسہ والمارٹ ہر منٹ میں کماتا ہے اس کو تو چسکے آگئے ہوں گے یار فیکٹ نمبر سیونٹین آپ کی سکن پہ اگر سوئی چوب جائے تو تھوڑا سا خون نکلے گا اور پادمین ٹھیک ہو جائے گا پر جہاں پر سوئی چوب ہی وہاں پر اگر آپ الیکٹرو مایکروسکوپ سے دیکھو گے تو وہ کچھ ایسا دیکھے گا سوئی آپ کی سکن پر ایک کونہ بنا دیتی ہے پر نارمل لیول پر تو ساری چیزیں نارمل دیکھتی ہیں پر مایکروسکوپک لیول پر چیزیں بہت ہی زیادہ انٹرسٹک ہو جاتی ہیں یہ دیکھو سوئی دھگے کو اگر آپ زوم کر کے دیکھو گے تو وہ کچھ ایسا نظر آئے گا اور اگر نمک کو آپ میگنیفائی کر کے دیکھو گے تو اس کی کیوبز آپ کو کچھ ایسی دیکھیں گے فیکٹ نمبر ایٹین موویز کے سیٹ میں مطلب جہاں موویز بنتی ہیں وہاں پر بہت سے کاسٹ اور کریوز کام کرتے ہیں اور کسی بھی مووی کی حتم ہونے کے بعد مووی کریڈٹ ہوتا ہے اس میں ایکٹرز وائس آور آرٹیس کو کریڈٹ دیا جاتا ہے پر ڈیزنی کمپنی اتنی صحیح ہے کہ جو سیٹ پر کافی بناتا ہے اس کا نام بھی انڈ سکرین میں منشن کرتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے فیکٹ نمبر نائنٹین میں آپ کو ایک ایسا افیک بتانے جا رہا ہوں کہ آپ چاہتے ہو کہ اگر آپ کا ویٹ نہ بڑھے تو آپ پلیز پاپ کان کھانا چھوڑ دو یہ جو سینما میں پاپ کان ملتا ہے بس اتنے ہی پاپ کان میں آٹھ سو کیلوریز ہوتی ہیں آپ کو اندازہ بھی ہے یہ کتنی کیلوریز ہوتی ہیں ایک میڈیم سائز کی روٹی میں سو کیلوریز ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نارمل ایمانٹ آف پاپ کان ایکولز ٹو ایٹ روٹی فیکٹ نمبر ٹونٹی ہم ہر جگہ سنتے ہیں رومیو اور جولیٹ کی لاف سٹوری آپ کو میں ایک فیکٹ بتاتا ہوں رومیو اور جولیٹ کوئی ہیپی اینڈنگ والی لف سٹوری بلکل نہیں ہے وہ صرف ایک تین دن کا ریلیشنشپ تھا تیرہ سال کی جولیٹ اور اٹھارہ سال کے رومیو کے اندر اس کہانی میں انہی کی وجہ سے چھ موتے ہوتی ہیں دیٹس نوٹ آ پوزیٹیو اینڈنگ والی لف سٹوری موسیقی